بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہرپان نہایت رحم والا ہے حضرت مولانا کے محبت کے چالیس اصول ہم خدا کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی شخصیت کے بارے میں ہمارے گمان کا ایک عقص ہوتا ہے اگر خدا کے ذکر سے ذہن میں محض الزام اور خوفی ابرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خوف اور الزام تراصل ہی ہمارے اپنے سینے کی گھٹن میں پنپ رہی ہے اور اگر خدا ہمیں محبت اور شفقت سے چھلتا ہوا دکھائی دے تو یقینا ہم بھی محبت اور شفقت سے چھلک رہے ہیں سچائی کا راستہ دراصل دل کا راستہ ہے دماغ کا نہیں اپنے دل کو اولین مرشد بناو اقل کو نہیں اپنے نفس کا مقابلہ اور سامنا کرنے کے لئے دل کی مدد لو کیونکہ تمہاری روح پر ہی خدا کی معرفت کا نزول ہوتا ہے اقل اور دل اور نگاہ کا مرشد اولین ہے قرآن پڑھنے والا ہر شخص قرآن کو اپنے فہم اور ادراک کی گہرائی کے مطابق ہی سمجھ باتا ہے قرآن کی فہم کے چار درجات ہیں پہلا درجہ ظاہری معنی ہے اور زیادہ در اقصریت اسی پر کنات کیے ہوئے ہیں دوسرا درجہ باطنی معنی کا ہے جبکہ تیسرا درجہ ان باطنی معنوں کا پتن ہے اور چوتھا درجہ اس قدر امیق معنوں کا حامل ہے کہ زبان ان کے بیان پر قادر نہیں ہو سکتے چنانچہ یہ ناقابل بیان ہے علماء فقہ جو شریعت کے احکامات پر غور خوص کرتے رہتے ہیں یہ پہلے درجے پر ہے دوسرا درجہ صوفیہ کا ہے تیسرا درجہ اولیہ کا ہے اور چوتھا درجہ صرف انبیاء مرسلین اور ان کے ربانی وارثین کا پس تم کسی انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اس تعلق کی نویت کو اپنے قیاس سے جاننے کی فکر نہ کیا کرو ہر شخص کا اپنا اپنا راستہ ہے اور اظہار بندگی کی ایک اپنی نویت ہے خدا بھی ہمارے الفاظ اور عمال کو نہیں بلکہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے یہ مذہبی رسوم اور رواج بذات خود مقصود نہیں ہیں اصل چیز تو دل کی پاکی اوزگی ہے تم کائنات کی ہر شئے اور ہر شخص میں خدا کی نشانیاں دیکھ سکتے ہو کیونکہ خدا صرف کسی مسجد مندر یا کسی گرجے اور سومے تک محدود نہیں ہے لیکن اگر پھر بھی تمہاری تسلی نہ ہو تو خدا کو کسی عاشق صادق کے دل میں ڈھونڈو عقل اور دل دو مختلف چیزیں ہیں عقل لوگوں کو کسی نہ کسی بندن میں چکرتی ہے اور کسی چیز کو دعو پر نہیں لگاتی لیکن دل ہر بندن سے آزاد ہو کر اپنا آپ دعو پر لگا دیتا ہے عقل ہمیشہ مہتات اور پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہے کہ دیکھو کسی کیفیت کا زیادہ اثر مت لینا لیکن دل کہتا ہے کہ مت گھبراؤ ہمت کرو اور ڈوب جاؤ کیفیت میں عقل آسانی سے اپنا آپ فراموش نہیں کرتی جبکہ عشق تو بکھر جانے اور فنا ہو جانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے اور خزانے بھی تو ویرانوں میں ملبے تلے ملتے ہیں ایک شکستہ دل میں ہی تو خزانہ مدفون ہوتا ہے دنیا کے زیادہ تر مسائل الفاظ اور زبان کی کوتائیوں اور غلط معنی اخص کرنے سے جنم لیتے ہیں جنانچہ کبھی بھی الفاظ کی ظاہری سطح تک محدود نہ کرو خود کو جب محبت اور عشق کے درمیان میں قدم رکھتے ہیں تو الفاظ اور بیان اور زبان و اظہار اپنی اہمیت کھو بیٹھتے ہیں وہ جو کسی لفظ سے بیان نہ ہو سکے اس کو صرف خاموشی سے ہی سمجھا جا سکتا ہے تنہائی اور خلوت دو مختلف چیزیں ہیں جب ہم تنہا اور اکیلے ہوتے ہیں تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جانا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ہم سیدھے رستے پر ہیں لیکن خلوت یہی ہے کہ آدمی تنہا ہوتے ہوئے بھی تنہا نہ ہو بہتر ہے کہ ہماری تنہائی کسی ایسے شخص کے دم قدم سے آباد ہو جو ہمارے لئے ایک پہترین آئینے کی حیثیت رکھتا ہو یاد رکھو کہ صرف کسی دوسرے انسان کے دل میں ہی تم اپنا درست اکس دیکھ سکتے ہو اور تمہاری شخصیت میں خدا کے جس مقصود جلوے کا ظہور ہو رہا ہے وہ صرف کسی دوسرے انسان کے آئینے کل میں تمہیں دکھائی دے گا زندگی میں کچھ بھی ہو جائے زندگی کتنی ہی دشوار کیوں نہ لگنے لگے مایوس کبھی مت ہونا یقین لکھو کہ جب ہر دروازہ بند ہو جائے تب بھی خداوند کریم اپنے بندے کے لئے کوئی نہ کوئی نئی راہ ضرور کھول دیتا ہے ہر حال میں شکر کرو جب سب کچھ اچھا جا رہا ہو اس وقت شکر کرنا بہت آسان ہے لیکن ایک صوفی ناصف ان باتوں پر شکر گزار ہوتا ہے جن میں اس کے ساتھ عطا اور بخشش کا معاملہ گزرے بلکہ ان تمام باتوں پر بھی شکر ادا کرتا ہے جن سے اسے محروم رکھا گیا ہو عطا ہو یا منع ہر حال میں شکر سبر اس بات کا نام نہیں ہے کہ انسان عزوے موتل ہو کر بے بسی کے ہاتھوں برداشت کے عمل سے گزرتا رہے بلکہ سبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان دور اندیش اور وسیع نگاہ کا حامل ہو کہ معاملات کی انجام پر نظر رکھتے ہوئے رب پر بھروسہ رکھے سبر کیا ہے سبر یہ ہے کہ جب تم کانٹے کو دیکھو تو تمہیں پھول بھی دکھائی دے جب رات کے گپ اندھیرے پر نظر پڑھے تو اس میں صبح صادق کا اجالہ بھی دکھائی دے بے سبری یہ ہے کہ انسان اتنا کوتاہ بین اور کم نظر ہو کہ معاملے کے انجام پر نظر ڈالنے سے کاثر رہ جائے عاشقانِ الٰہی سبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہلی کے باریک چاند کو ماہِ کامل میں تبدیل ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ضرور گزارنا پڑتے ہیں مشرق، مغرب، شمال، جنوب ان سب سے کچھ فرق نہیں پڑتا تمہارے سفر کی سمت کوئی بھی ہو بس یہ دھیان ضرور رہے کہ ہر سفر ذات کا داخلی سفر ہو اگر تم اپنی ذات کی اندرون میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک کا باطنی سفر کرو تو تمہارے ساتھ یہ پوری کائنات اور جو کچھ اس سے معورہ ہے وہ بھی شریک سفر ہو جاتے ہیں جس طرح ایک ماہ کو بچے کی پہدائش کے لیے درد اور قرب کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے اسی طرح ایک نئی شخصیت کو جنم دینے کے لیے تکالیف ضرور اٹھانی پڑتی ہے جس طرح ایک دن کو اپنی روشنی پوری شدت کے ساتھ بکھیرنے کے لیے شدید کرمی اور حدد برداس کرنی پڑتی ہے اسی طرح محبت بھی دکھ اور درد کے بغیر تکمیل کو نہیں پہن سکتی محبت کی تلاش ہمیں تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے راہ عشق میں ایسا کوئی مسافر نہیں گزرا جسے اس راہ نے کچھ نہ کچھ پختگی نہ عطا کی ہو جس لمحے تم محبت کی تلاش کا سفر شروع کرتے ہو تمہاری ظاہر اور باطن تبدیلی کے عمل سے گزرنا شروع کر دیتی ہے آسمان پر شاید اتنے ستارے نہ ہو جتنے دنیا میں جھوٹے اور ناکس شیوخ پائے جاتے ہیں تم کبھی بھی کسی سچے مرشد کو کسی ایسے مرشد سے مت ملانا جو نفس کا پجاری ہو اور اپنی ذات کا حصیر ہو ایک سچا مرشد کبھی بھی تمہیں اپنی ذات کا حصیر بنانے کی کوشش نہیں کرے گا اور نہ ہی تمہیں اپنے نفس کے لیے تم سے تعویداری اور تعریف اور توصیف کا تقاضہ کرے گا بلکہ اس کے برعکس وہ تمہیں تمہاری اصل اور حقیقی شخصیت سے متعارف کروائے گا سچے اور کامل مرشد تو کسی شیشے کی مانن شفاف ہوتے ہیں تاکہ خدا کا نور ان میں سے کامل طور پر چھن کر تم تک پہنچ سکے زندگی میں جو بھی تبدیلی تمہارے راستے میں آئے اس کے استقبال کے لیے تیار رہو اس کی مضاہمت مت کرو بلکہ زندگی کو اس بات کا موقع دو کہ تم میں سے گزر کر اپنا راستہ بنا سکے اس بات کی فکر مت کرو کہ زندگی میں نشیب اور فراس آ رہے ہیں تمہیں کیا پتہ کہ آنے والی تبدیلی تمہارے حق میں بہتر ہے یا موجودہ حالت ہر انسان ایک تشنہ تکمیل فن پا رہا ہے جس کی تکمیل کے لیے خدا ہر انسان کے ساتھ داقلی اور خارجی طور پر مصروف کار ہے یہ ایک مسلسل عمل ہے خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ انفرادی سطح پر معاملہ کرتا ہے کیونکہ انسانیت ایک بہت لطیف اور نفیس مصوری کا شہکار ہے جس پر ثبت کیا جانے والا ہر ایک نکتہ پوری تصفیر کے لیے یقصہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے ایک بلند اور بہتر ذات اور ہر طرح کے نکس پاک ذات سے محبت کرنا بظاہر تو آسان سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ مشکل بات یہ ہے کہ انسان اپنے ابنائے جن سے محبت کرے جس میں ہر طرح کی کمزوریاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں یاد رکھو کہ انسان اسی کو جان سکتا ہے جس سے وہ محبت کرنے پر قادر ہو محبت کے بغیر کوئی معرفت معرفت نہیں ہوتی جب تک ہم اللہ کی تخلیق سے محبت کرنا نہیں سیکھتے تب تک ہم اس قابل نہیں ہو سکتے کہ اللہ سے حقیقی طور پر محبت کر سکے اور اس کو جان پائیں اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے پاکی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے غرد و غبار کی بس ایک ہی قسم ہے جو پاکیزہ پانی سے صاف نہیں ہو پاتی اور وہ ہے نفرت اور تعاصف کے دھبے جو روح کو علودہ کر دیتے ہیں تم ترکے دنیا سے اور روزہ رکھنے سے اپنے بدن کا تذکیہ تو حاصل کر سکتے ہو لیکن قلب کا تذکیہ صرف محبت ہی سے ہوگا پوری کی پوری کائنات ایک انسان کے اندر موجود ہے تم اور تمہارے اردگیر جو کچھ تمہیں دکھائی دیتا ہے تمام چیزیں خواہ تمہیں پسند ہو یا نا پسند تمام لوگ خواہ تم ان کے لیے رغبت محسوس کرتے ہو یا کراہت محسوس کرتے ہو یہ سب کے سب تمہارے اپنے اندر کسی نہ کسی درجے میں ملیں گے چنانچہ شیطان کو باہر مت دیکھو بلکہ اپنے اندر تلاش کرو شیطان کوئی ایسی غیر معمولی قوت تو نہیں ہے جو تم پر باہر سے حملہ ہاور ہوتی ہے بلکہ تمہارے اندر سے اُبھرنے والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے اگر تم پوری محنت اور دیانت سے کبھی اپنی ذات کے روشن اور تحریک کوشن کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤ تو تم پر ایک عظیم اور برطر شعور کا دریچہ کھلے گا جب کوئی شخص اپنے آپ کو جان لیتا ہے تو وہ اپنے رب کو بھی جان لیتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اپنے برطاؤ کو اور رویے کو تبدیل کر دیں تو اس کے لئے پہلے تمہیں اس رویے کو تبدیل کرنا ہوگا جو تم اپنے آپ کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہو جب تک تم اپنے آپ سے پورے خلوص سے اور پوری طرح محبت کرنا نہیں سیکھتے بہت مشکل ہے کہ تمہیں محبت نصیب ہو اور جب یہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو پھر اس کانٹے کے لئے بھی شکر گزار رہو جو تمہارے راستے میں پھینکا جائے کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم پر انقریب پھول بھی نچھاور ہوں گے اس بات پر پریشان مت ہو کہ راستہ کہاں لے کر جائے گا بلکہ اپنی توجہ اپنے پہلے قدم پر رکھو یہی تمہاری ذمہ داری ہے اور یہی سب سے مشکل کام ہے جب پہلا قدم اٹھا لیا تو پھر اس کے بعد ہر رشتے کو اپنے قدرتی انداز میں کام کرنے دو اور تم دیکھو گے کہ راستہ خود بخود کھلتا جائے گا بہاؤ کے ساتھ مت بہو بلکہ خود ایک لہر بن جاؤ جس کا اپنا ایک بہاؤ ہوتا ہے اس نے ہم سب کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم سب ایک دوسرے سے مختلف اور یقتہ و ممتاز ہیں کوئی بھی دو انسان ایک جیسے نہیں ہوتے کوئی بھی دو دل یقصہ طور پر نہیں دھڑکتے اگر وہ چاہتا تو کہ سب کے سب لوگ ایک جیسے ہو جائیں تو وہ ان کو ایک جیسے سے بناتا چنانچہ اب ان اختلافات کی توہین و تنقیز کرنا اور اپنے افکار کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرنا دراصل پروردگارِ عالم کی قضاء و قدر اور بلند پایائے حکمت کی توہین کے مترادف ہے جب اس کا سچا چاہنے والا کبھی میکدے میں جا پہنچے تو وہ میکدہ اس کے لیے محراب و مسلح کی صورت افتیار کر لیتا ہے لیکن اگر کوئی بہکا ہوا میک خوار مسجد میں بھی چلا جائے تو وہ اس کے لیے میک خانہ بن جاتی ہے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں اصل کردار تو ہمارے دل کا ہے ہمارے اندر کا ہے ظاہر کا نہیں صوفی لوگوں کو ان کے ہلیے اور ان کی وضا قطع سے نہیں جانچتے جب ایک صوفی کسی پر اپنی نگاہ جماتا ہے تو وہ دراصل اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر چکا ہوتا ہے اور ایک تیسری آنکھ سے جو اس کے قلب میں ہے اس منظر کے اندر کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے زندگی تو ایک ادھار کی معنی نا پاہیدار ہے اور اصل حقیقت کا ایک دھندلا سا خاکا اور نقل صرف بچے ہی اصل حقیقت کی بجائے کھلونوں سے بہلتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ کھلونوں پر فریفتہ ہوتے ہیں یا بے قدری سے انہیں توڑ ڈالتے ہیں اس زندگی میں ہر قسم کی انتہاؤں سے دور رہو کیونکہ انتہا پسندی تمہارے اندرونی توازن کو بگاڑ دیتی ہے صوفی اپنے روئیوں میں انتہا پسند نہیں ہوتے بلکہ متوازن اور نرم ہوتے ہیں پروردگار کے سلطنت میں انسان کو بہت خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہے اللہ نے کہا اور میں نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا ہم میں سے ہر ایک کو اس قابلیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اس کا خلیفہ بن سکے اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا تمہارے عمال اس کے خلیفہ جیسے ہیں یاد رکھو کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس رحمانی روح کو جو ہم میں پھونکی گئی ہے کو اپنے اندر دریافت کریں پہچانیں اور اس کے ساتھ جییں جنت اور دوزخ کے بارے میں فکر مند رہنا چھوڑ دو کیونکہ جنت اور دوزخ یہی ہیں اس لمحے موجود میں جب بھی ہم محبت محسوس کرتے ہیں جنت کا ایک زینہ تیہ کرتے ہیں اور جب بھی نفرت حسد جھگڑے میں پڑتے ہیں دوزخ کی لپٹوں کا ایک زینہ تیہ کرتے ہیں کیا اس سے بھی بتر کوئی دوزخ ہو سکتا ہے جب کوئی شخص اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ احساس پائے کہ اس سے کوئی بے حد غلط اور برا کام سرزد ہو گیا ہے اس شخص سے پوچھ کر دیکھو وہ تمہیں بتائے گا کہ دوزخ کسے کہتے ہیں اور کیا اس سے بڑی بھی کوئی جنت ہو سکتی ہے جب کسی شخص پر خاص لمحات میں وہ سکینت نازل ہوتی ہے جب اس پر کائنات کے دریچے کشادہ ہوتے ہیں اور انسان اپنے رب کے ساتھ کرکی حالت میں عبدیت کے اسرار سے ہم کنار ہوتا ہے پوچھو اس شخص وہ تمہیں بتائے گا کہ جنت کیا ہوتی ہے کائنات ایک وجود واحد ہے یہاں ہر کوئی اپنے اپنے واقعات کے غیر مرئی دھاگوں سے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹا ہوا ہے ہم سب جانے انجانے میں خاموش مقالمے کا حصہ ہیں کسی کو دکھ نہ دو نرمی اور شفقت کا برطاؤ رکھو کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی مت کرو خواہ ایک بے ضرر سا جملہ ہی کیوں نہ ہو الفاظ جو ایک بار ہماری زبانوں سے نکل آتے ہیں وہ کبھی فنا نہیں ہوتے بلکہ ایک لا محدود وسط میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں اور اپنے مقررہ وقت میں واپس ہم تک آن پہنچتے ہیں بل آخر کسی بھی ایک آدمی کی تکلیف ہم سب کو ایک اجتماعی دکھ میں مبتلا کر جائے گی اور کسی بھی آدمی کی خوشی ہم سب کے ہونٹوں پر مسکان کا باعث بنے گی یہ دنیا اس برفانی پہاڑ کی طرح ہے جہاں بلند کی گئی ہر آواز پہاڑ سے ٹکرا کر بازگشت کی صورت واپس ہم تک پہنچتی ہے جب بھی تم کوئی اچھی یا بری بات کرو گے تم تک واپس ضرور پلٹ کر آئے گی ماضی ایک تعبیر ہے ایک نکتہ نظر ہے جبکہ مستقبل مایہ ہے ایک سراب ہے دنیا ایک خطے مستقیم کی شکل میں وقت کے دھارے میں سے نہیں گزرتی جو ماضی سے مستقبل کی طرف جا رہا ہو بلکہ وقت ہمارے اندر سے بتدریش پھیلتے ہوئے لا متناہی کوسوں کی صورت میں گزرتا ہے عبدیت لا محدود وقت کو نہیں بلکہ وقت سے معورہ ہونے کا نام ہے اگر تم عبدی روشنی کے حامل ہونا چاہتے ہو تو ماضی اور مستقبل کو اپنے ذہن سے نکال دو اور فقط لمحے موجود میں باقی رہو یہ لمحے موجود ہی سب کچھ تھا اور سب کچھ ہے اور ہمیشہ رہے گا تقدیر کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری زندگی کو مکمل طور پر باندھ کر رکھ دیا گیا ہے ہر بات کو مقدر پر چھوڑ دینا اور کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوشش نہ کرنا محض جہالت کی علامت ہے کائناتی موسیقی ہر طرف سے پھوٹ رہی ہے اور اس کے چالیس مختلف درجات ہیں تمہارا مقدر وہ درجہ ہے جس پر تم اپنا ساز بجا رہے ہو ہو سکتا ہے تمہارا ساز تبدیل نہ کیا جا سکے لیکن اس ساز سے جو نغمہ اور دھن تم نکالتے ہو اس کا انحصار صرف اور صرف تم پر ہے سچا صوفی ایسا فرد ہے کہ اگر اس پر کوئی ناحق توہمت لگائی جائے اور ہر سم سے اس پر ملامت کی بوچھار ہو تب بھی وہ صبر کے ساتھ یہ سب جھیلتا ہے اور تنقید کرنے والوں کے خلاف ایک لفظ مو سے نہیں نکالتا وہ الزام کی جواب میں الزام نہیں لگاتا اور کوئی اس کا مخالف اور دشمن حتی کے غیر وہ بھی کیسے سکتا ہے جب اس کے نزدیک کسی غیر کا کوئی وجود ہی نہیں وہ تو خود اپنے نفس مادوم ہے جنانچہ وہ کس طرح کسی کو اپنا دشمن یا مخالف سمجھے جب وہاں صرف اور صرف ایک ہی واحد ذات کی جلوہ نمائی ہے اگر تم اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے تمہیں اپنے اندر کی سختی کو دور کرنا ہوگا چٹان کی طرح مضبوط ایمان کے لئے کسی پرندے کے پروں سے بھی زیادہ نرم دل درکار ہے زندگی میں بیماریاں حاصات نقصان تمانعوں کا ٹوٹنا اور اس قسم کے کئی دیگر معاملات ہمارے ساتھ اس لئے پیش آتے ہیں تاکہ ہمیں رکت قلب عطا کریں ہمیں خود گرزیوں سے نکالیں نکتہ چینی کے روئیے تبدیل کریں اور ہمیں کشادہ دلی سکھائیں کچھ لوگ تو سبق سیکھ کر نرم ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ پہلے سے بھی زیادہ سخت مزاج اور تلخ ہو جاتے ہیں حق تعالیٰ کی قریب ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے قلوب اتنے کشادہ ہوں کہ تمام انسانیت اس میں سما سکے اور اس کے بعد بھی ان میں مزید محبت کی کنجائش باقی رہے کوئی امام کوئی پادری کوئی ربی اور کوئی اخلاقی اور مذہبی قائدین میں سے کوئی بھی تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ حائل نہیں ہونا چاہیے حتیٰ کہ تمہارا ایمان اور تمہارا مرشد بھی نہیں اپنے اقدار اور اصولوں پر ضرور یقین رکھو لیکن ان کو دوسروں پر مسلط مت کرو اگر تم لوگوں کے دلوں کو توڑتے رہتے ہو تو کوئی بھی مذہبی فریضہ انجام دینا تمہارے لئے سود مند نہیں ہے ہر قسم کی بدپرستی سے دور رہو کیونکہ یہ تمہاری روحانی بینائی کو دھنلا دے گی صرف اپنے رب کو اپنا مرشد حقیقی سمجھو علم اور معارفت ضرور حاصل کرو لیکن ان علوم و معارف کو اپنی زندگی کا مقصد مت بناو اس دنیا میں جہاں ہر کوئی کسی نہ کسی مقام پر پہنچنے اور کچھ نہ کچھ بننے کی جد و جہت کرتا ہے حالانکہ یہ سب کچھ ایک دن اسے یہیں چھوڑنا پڑ جاتا ہے ایسے میں تم صرف اور صرف نایافت اور نیستی کو اپنا مقصد قرار دو زندگی میں اتنے سب بن جاؤ جتنا کہ سیفر کا ہنسہ ہوتا ہے ہم ایک برطن کی طرح ہے برطن پر خواہ کتنے ہی نقش و نکار کیوں نہ ہوں لیکن اس کا کارامد ہونا صرف اس خلا کی وجہ سے ہے جو اس کے اندر ہے یہ خلا ہی اسے برطن بناتا ہے اور یہی نایافت اور خلا ہمیں بھی درست رکھتے ہیں کسی مقصد کا حصول ہمیں متاہرک نہیں رکھتا بلکہ یہی خالی پن کا شعور ہے جو ہمیں روان دوان رکھتا ہے سر تسلیم خم کرنے اور راضی برعضہ رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بے عمل ہو کر عضوے موتل ہو جائیں اور نہ ہی یہ جبریت یا تاتیل ہے بلکہ یہ تو اس کے بلکل برعکس ہے اصل قوت تسلیم اور رضا میں ہے ایسی قوت جو ہمارے اندر سے پھوٹتی ہے وہ لوگ جو زندگی کی الوہی حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں وہ ایسے دائمی سکون اور سکینت میں رہتے ہیں کہ اگر سارا ذہان موج در موج فتنوں میں مبتلا ہو جائے تب بھی اس سکون میں کوئی خلل نہیں پڑتا اس دنیا میں جہاں ہم رہ رہے ہیں یکسانیت اور ہمواریت ہمیں آگے لے کر نہیں جاتی بلکہ مخالفت اور تضاد آگے لے کر جاتا ہے اور دنیا میں جتنے بھی متضاد امور ہیں وہ ہم سب میں سے ہر ایک کے اندر بھی پائے جاتے ہیں چنانچہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر کے کافر سے ضرور ملے اور ایک کافر کو بھی اپنے اندر کے خاموش مومن کو دریافت کرنا چاہیے ایمان ایک تدریجی سفر ہے جس کے لیے اس کے مخالف یعنی بے یقینی کا ہونا لازم ہے تا وقت یہ کہ انسان انسان کامل کے مقام تک جا پہنچے دنیا عمل اور اس کے رد عمل کے اصول پر قائم ہے نیکی کا ایک کترہ یا برائی کا ایک ذرہ بھی اپنا رد عمل یہ نتیجہ پیدا کیے بغیر نہیں رہتے لوگوں کی سازشوں دھوکہ دہیوں اور چالبازیوں کا خوف مت کھاؤ اگر کوئی تمہارے لیے جال تیار کر رہا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ بھی خیر الماکرین ہے اور سب سے اچھا منصوب احساس ہے ایک پتہ بھی اس کے علم اور اجازت کے بغیر نہیں ہلتا بس اللہ پر سادگی کے ساتھ اور پوری طرح یقین رکھو وہ جو کچھ بھی کرتا ہے بہت خوبصورت طریقے سے کرتا ہے خدا بہت باریک بین اور بڑا ہی کارگر گھڑی ساز ہے اتنا درست کے زمین پر ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر وقوع پذیر ہوتی ہے نہ ایک لمحہ وقت سے پہلے اور نہ ایک لمحہ وقت کے بعد اور یہ عظیم گھڑی بغیر کسی استثناء کے سبھی کے لیے بلکل ٹھیک اور درست طور پر کام کرتی ہے ہر ایک کے لیے محبت اور موت کا ایک لمحے مقرر ہے کوئی حرج نہیں اگر زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کیا میں اپنا طرز زندگی اور اپنی روش بدلنے کے لیے تیار ہوں کیا میں اپنا آپ بدلنے کے لیے تیار ہوں اگر دنیا میں ہماری زندگی کا ایک دن بھی کزرے ہوئے دن کے مصاوی کزرے تو بڑی حسرت کا مقام ہے ہر لمحہ ہر دن ہر آن اور ہر سانس کے ساتھ ہمیں اپنی تجدید کرتے رہنا چاہیے نیا جنم لیتے رہنا چاہیے اور نیا جنم لینے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے موت سے پہلے مر جانا جس تبدیل ہوتا رہتا ہے لیکن اس کا کل ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے دنیا سے جب بھی کوئی چور ڈاکو اور رخصت ہوتا ہے اس کی جگہ لینے کے لیے ایک نیا شخص پیدا کر دیا جاتا ہے اور ہر سالے اور ولی کے رخصت ہونے پر کوئی دوسرا سالے اور ولی اس کی جگہ سنبھال لیتا ہے اس طریقے سے بیعق وقت ہر شہ تبدیل ہوتی جاتی ہے لیکن مجموعی حقیقت میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی محبت کے بغیر زندگی بے معنی ہے مت سوچو کہ مجھے کس قسم کی محبت کی تلاش ہے روحانی روحانی یا جسمانی ملکوتی یا ناسوتی مشرقی یا مغربی محبت کی یہ تقسیم مزید تقسیم پیدا کرتی ہے محبت کا کوئی انوان نہیں ہوتا نہ ہی کوئی مقصود تعریف ہوتی ہے یہ تو ایک سادہ اور خالص چیز ہے محبت آبِ حیات بھی ہے اور آتش کی روح بھی ہے جب آتش آپ سے محبت کرتی ہے تو کائنات ایک مختلف روح اور نئی انداز میں ظہور پذیر ہوتی جاتی ہے قربانی کے بینا کچھ بھی پانا ناممکن ہے کیونکہ ایک سانس لینے کے لیے بھی پہلی سانس چھوڑنی پڑتی ہے سچا انسان کبھی وضاحت اور صفائی نہیں دیتا اس کی شخصیت میں عدل کا پہلو ہی اس کے سچا ہونے کی دلیل ہے خاموشی ایک سمندر ہے گفت کو ایک دریا ہے جب سمندر تمہاری تلاش میں ہو تو دریا کی جانب مت چلو سمندر کو سنو زندگی کی سب سے خوبصورت بات اس میں کچھ بھی مستقل نہیں نہ خوشیاں نہ غم آنکھیں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن نظریات سب کے مختلف ہوتے ہیں محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے تھے منزلِ بہادروں کا استقبال کرتی ہیں بزروں کو تو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے دوستی اور رشتوں کی گہرائی کا احساس الفاظ سے نہیں ہوتا بلکہ انسان کے بڑھتاؤ اور اس کے رویے کی وجہ سے ہوتا ہے کسی کو خوش دیکھ کر اگر آپ خوش ہوتے ہیں تو یقیناً آپ ایک خوبصورت انسان ہیں خوبصورت انسان ہے اکثر ہم نظراندازی کا شکار انہی سے ہوتے ہیں جن کی قدر کچھ زیادہ کرتے ہیں موسیقی موسیقی